تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہم سالفی ہیں سالف کے طریقے پر چلنے والے بنیاد موجود ہیں قرآن میں بھی موجود ہیں اور حدیث کے اندر بھی موجود ہیں اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو سالفی کرتے ہیں جامعہ سالفی ہے جب سے قائم ہوا تب سے ہم اپنا نام اہل الحدیث یا سالفی نہیں رکھے ہوئے یہ تو ہمارا پہلا نام ہے اور ایک بات اور بولتا ہوں حافظ ماد الدین ابن کسیر تفسیر ابن کسیر پڑھتے ہیں آپ لو یہ تمام متدادل تفسیر میں سب سے بہترین تفسیر ہے الحمدللہ بلکل منحج سالف سے بلکل جڑی ہوئی اور ان سے زیادہ منحج سالف کو اور کون سمجھنے والا تھا یہ خود ہمارے سالف ہے حافظ ماد الدین ابن کسیر کب کے معلوم ہیں جب سے سالفیہ قائم ہوا تفسیر ان کی پیدائش ہوتی ہے سات سو میں سیون ہنڈرے ہجری سات سو میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور سات سو چوہتر کے اندر انتقال کب سے ہیں کتنے پہلے ہیں آج سے آٹھ سو سال پہلے وہ قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے چلو جو جس کا امام تھا جتنے مقتدی ہیں متبع ہیں اس امام کے ساتھ آ جائیں اب حافظ ماد الدین ابن کسیر اس کی شرعہ کرتے ہوئے کہتے ہیں فقال بعض السلف یہ لا سلف یہ جو سے قائمت تفسیر لفظ ہے سات سو چال پہلے کی بات کر رہوں میں فقال بعض السلف بعض السلف نے کہا اور اگر یقین نہ آتا ہو اٹھاؤ تفسیر ابن کسیر عربی کی اور دیکھو اس آیت کریمہ کی تفسیر فقال بعض السلف بعض السلف نے کہا یہ آیت کریمہ در حقیقت یا صحاب الحدیث کے لئے شرف ہے جزاکہ بات سلف نے کہا اس لئے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام آگے امام اور پیچھے آپ کے مدد نہیں اور ایک بات اور بولتا ہوں کہتے ہیں یہ گمراہ ہیں گمراہ ہیں کہتے ہیں یہ گمراہ ہی ہیں نبی نے کہا یہ حق پر ہی ہیں کس کی بات مانو گے یہ کہتے ہیں یہ گمراہ ہیں ایک حدیث پڑھوں حدیث اس طرح بہت عجیب استدلال ہے اس حدیث پاک سے حضرت ابو حررہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشاہت فرمایا یہ بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دیئے ان کے بعد تم گمراہ نہیں ہو ہرگیز گمراہ یہ کیا کہتے ہیں یہ گمراہ ہے یہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کو تھامنے والے گمراہ ہیں ارے کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے دوسری طرف جانے والے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے یہ گمراہ ہے جو کتاب و سنت کو اپنا منحج بنا لے حدیث پاک کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ حق کے اوپر ہیں یہ گمراہ نہیں ہے حجیب بات ہے لٹا ہمیں کہا جاتا ہے یہ گمراہ ہے جبکہ کتاب و سنت کو نظرانداز کر کے نوزو ورازو رہم اپنے پیٹ کے پیچھے پھینک دینے کے بعد دوسرے لوگوں کے طریقے پر چلنے کو زلالت کہا گیا اور یہاں کہا گیا جو کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے ہرگز گمراہ نہیں ہوا اب جب ہم کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں نبی نے مزدہ سنا گیا کہ ہرگز گمراہ نہیں ہوا سکتے تم لاکھ بولو کہ یہ گمراہ ہے نبی نے مہر لگا دی ہے کہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہمیشہ صداقت ہمیشہ حق کے اوپر رہیں گے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوا سکتے لند ازلو ہرگز گمراہ نہیں ہوا سکتے اچھا ایک بات اور بولو یہ کتاب و سنت نبی کو دیئے گئے یہ حوضہ توسر پر پہنچنے والے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ حوضہ کوسر پر یہ کیوں پہنچیں گے والے یہ تفرقہ تھا یہ ریدہ آلے یہ قوت یہ دونوں کے دونوں حوضہ کوسر پر پہنچیں گے میں پریشان تھا کہ کتاب و سنت حوضہ کوسر پر کیسے پہنچیں گے ارے پانی کی ضرورت پڑے گی تو وہاں حوضہ کوسر پر جبائیں گے تو لوگوں کو انگری جب دی جائے گی تو آئیڈنٹیٹی پوچھی جائے گی آئیڈنٹیٹی لاؤ پانی پینہ ہے بہت پیاس لگی ہے گرمی بہت ہے ہاں پانی پینہ ہے آئیڈنٹیٹی پلیس ائرپورٹ پر داخل ہوئے لگتی ہے وہاں تو حوضہ کوسر ہے آئیڈنٹیٹی پلیس کونسی آئیڈنٹیٹی وہ کتاب و سنت پارک کے ہونا وہ آئیڈنٹیٹی چھلی ہو ہتی ایر 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 حوض حوض کے اوپر رکھے ہوئے وہ پانی پینے کے لیے وہی آئے اور اپنے دوست مبارک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامعہ کوسر اسی کو دے گے جو آئیڈنٹیٹی لے کر آئے کونسی آئیڈنٹیٹی کتاب و سنت کی آئیڈنٹیٹی آئیڈنٹیٹی لے کر کہاو بہت پانی ملے گا بہتنا نہیں حکال دو سحقاں سحقاں لیمان بکھل آبادی حکال دو جن کے پاس کتاب و سنت کا غزانہ نہیں ہے جن کے پاس کتاب و سنت کی آئیڈنٹیٹی نہیں جن کے پاس الحمدللہ وہ آئیڈنٹیٹی ہمارے پاس ہے لاکھ دنیا کو لوگ کہے کہ ہم گمراہ ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے لوگ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے دنیا لاکھ کہتے رہے ہیں